آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تشریف لائے مدینہ میں اور وہاں پہ بہت ساری ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تو انہوں نے مصاق مدینہ جو ہے دنیا کی پہلی تحریر شدہ آئین وہ سامنے لائے اور اس میں الہاق تھا مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور کفار کا اور اس کا نظام ایسا تھا کہ سب کے لیے جو فوجداری قوانین تھے اور جو قوانین تھے سیول وہ یقصہ تھے لیکن ہر ایک کے اوپر اپنے ذاتی جو قانون تھا جو آئیلی قوانین تھے وہ ان کے علیدہ علیدہ تھے لیکن تمام کو ایک جیسی شہریت اور ان کا بنادی حقوق جو تھے وہ ایک یقصہ تھے تو ہمیں بھی اسی بات پر علامہ اقبال نے بھی اور قائد آزم نے بھی یہی فرمایا کہ ہم جب آزاد مملکت بن گئے ہیں تو تمام شہری یقصہ ہیں اپنے مندروں میں جائیں مسجدوں میں جائیں اور کلیساؤں میں جائیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تمام شہری اپنے مذہب یا اپنے دین کے قائد کے پیروی کے علاوہ ایک جیسے ہیں اور یقصہ ہیں اور کاش ہم بھی یہ بنیادی حقوق لوگوں کو کر سکے مہیا اور یہ ریاست کا بھی کام ہے اور ہمارا اپنا انفرادی طور پہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم آپس میں یہ نہیں کریں گے تو ریاست کیا کر سکتی ہے ہم لوگوں کو برا بھلا کہیں ان کے ساتھ تلخ کلامی کریں پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں آپ جانتے ہیں کہ جو خطبہ جو عرفات تھا جو آخری خطبہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں انہوں نے خواتین کی عزت کی کتنی اہمیت دی اور یہ بھی کہا کہ تمام جو ہیں مسلمان وہ ایک کنگی کی طرح ہیں چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں سب جو ہیں وہ یقصہ ہیں موسیقی